نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز ورل انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شانواز مرزا خبر سہارنپور سے آ رہے ہیں یہ جہاں پر کیندر ریل منتری دو دیوسی دورے پر سپیشل ٹرین سے دیووند ریلوے سٹیشن پہنچے اور ان کے آگمن کو لے کر پرساشن سے لے کر بھارتی اندہ پارٹی کی نیتا اور کاری کرتا پہلے سے ہی تیاریوں میں جھٹے ہوئے تھے دیووند پہنچے کیندر ریل منتری نے ریلوے سٹیشن پر چل رہے ہیں نرمان کاریو کی سیوکشہ کی اور اس کے دوران ریل منتری اشونی ویشولڈ سیدھے مات ریپورا بالا سندری دیوی کے مندر بھی پہنچے جہاں وہ قریب آدھے گھنٹے کا سمیہ وہاں بیتایا اور وہاں پر درشن بھی کیے ہیں دیووند ریلوے سٹیشن کا بھی انسپیکشن کیا دیووند ریلوے سٹیشن کو کس طرح سے موڈنائز کرے ہیں ورلڈ کلاس اسٹیشن کی جو مانپردان منتری سیوکرہندر مودی جی کی جو سکلپنا ہے جس کے انترگر آج کرید دو سو اسٹیشن کا موڈر کرنے کا ماسٹر کلین بن رہا ہے اسی میں آج دیووند اسٹیشن کو جوڑا گیا ہے اور دیووند اسٹیشن کو ورلڈ کلاس موڈر اسٹیشن بنا جائے گا بہت ساری ابھی اندر چرچائے ہوئی ہے انسپیکشن کے دورہ کس طرح سے پلیٹ فارم کی لیند لمبی ہو پورا پلیٹ فارم کور ہو جو بیلڈنگ ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ اس بیلڈنگ کو دیو بند کے جو عویتر تیر دستل ہے اس بھاونا کو دھیان میں رکھتے ہو اس کا ڈیزائن کیا جائے یہ بھی ابھی تیہ ہوا ماتاتر پورا سندری یہ ڈیزائن کو دھیان میں رکھ کے اسٹیشن میں اس طرح کی ڈیزائن ایلیمنٹس کو لانے کا بھی دیکھنگ ہے ہلے بات سویپر پردیش سرکار اور سواست منتری اور ڈیپٹی سی امبرجیش پاڑک کی لاکھ سکتی کے بابجود بھی زلے کے اندر فرضی اسپتال لوگوں کی زندگی کے ساتھ لگتار کھلوار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور زلے میں صرف انچاس اسپتالوں کا بھبھاگ میں ریجسٹریشن ہے لیکن سیکڑوں فرضی اسپتال دھرلے سے لگتار چل رہے ہیں اس سے علاج نہ ہونے کے قارن آئے دن لوگوں کی جان جاتی رہتی ہے اور اس کے بابجود بھی ذمہ دار آخ بند کرے ہوئے تازہ معاملہ زلے کے باسی تحصیل کے نگر پالی کا استیت سیوہ ہسپٹل کا ہے جہاں پر گلت علاج کے دوران بیتے چار اکٹوبر کو ایک محلہ کی موت ہو گئی اس کے بعد پریجنوں نے ہنگامہ کار دیا اور اس کے بعد زلہ پرساشر نے ہسپٹل کو سیل بھی کر دیا اور ڈاکٹروں کے اوپر غیر ارادتا ہتیا کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس میں ایک ڈاکٹر کو جیل بھیج کاروائی کرتے ہوئے وہاں پر لگتار کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی گھٹائیں آگے گھٹے تو نہ ہو جبکہ اسی محلہ کا علاج سیوہ ہسپٹل کے پہلے باسی اٹاوہ مارک پر استیت مارک ایڈیا ہسپٹل کے ڈاکٹر پیروین مرید ترپارٹی نے علاج کیا تھا اور ایف آئی آر میں آروپی اور ابھی تک فرار چلنا ہے بابجود اس کے مارک ایڈیا ہسپٹل ابھی بھی ذمہ داری کی لاپروہی سے لگتار چلنا ہے جہاں پر الٹرساؤنڈ ایکس رے پیثالوجی کی سبیدائیں اپلپد ہیں جس کو لے کر انٹرپاس لڑکا دھڑلے سے اس کو چلاتا ہے حالانکہ ڈاکٹر کے پاس بیڈی ایس کی ڈگری ہے جو دات کا علاج کرتے ہیں لیکن مارک ایڈے اسپٹال پر سبی طرح کا علاج موجود ہے اور یہ ڈاکٹر لوگوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ لگتار کھلوار ہو رہا ہے اور لوگوں کی صحت اور جان کے ساتھ بھی لگتار کھلوار کیا جا رہا ہے جو چار اکٹوبر کے گھٹنا کی بات آپ کر رہے ہیں وہ شیوہ ہسپٹل بانشی کی بات ہے وہاں جو گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد ہماری ٹیم نے جا کے وہاں انکواری کی تھی اور اس ہسپٹل کے خلاف ایفائیر درست کروایا تھا اسی ہسپٹل میں اناثرائز الٹرکرون میں ملا تھا اس کے خلاف ایک الگ سے ایفائیر پیشی فرنیٹی ایکٹ کے خلاف ہونے جا رہی ہے اس کی جانچ ہو گئی ہے آپ جو مارکنڈے ہسپٹل کی بات کر رہے ہیں اس بارے میں مجھے بھی یاد نہیں ہیں اگر اس ہی جانچ میں ان کا بھی نام ہوگا تو ان کے خلاف بھی کروائی کی جائے گی مجھے دیکھنا پڑے گا اور اگر نہیں بھی نام ہے اور آپ بتا رہے ہیں کس طرح گھوشو چلدہ تو جانچ کر کے ہم کروائی کریں گے اس ہی خلاف بریند کمار دبا پیشنٹ کو آپ ہی دیتے ہیں کتنے پڑھیں آپ انٹر پڑھیں ادھر خبر ارنال سے آ رہی ہے جہاں پر بچیا سی ایچ سی میں ڈاکٹروں کی جگہ مریض کا علاج کرتے ہوئے چپراسی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور اس کے بعد ڈپٹی سی ایم بیڈیو شپاٹک نے ویڈیو کو سنگیان میں لیتے ہوئے سی ایموں کو سخت نردیش بھی دیئے آپ کو بتائیں کہ ماملے کی جاچ سی ایموں نے کی ہے اور تین دن میں جاچکر کاروائی کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں چپراسی دورہ اس کے دورہ علاج نہیں کیا گیا وہ ایکسیڈنٹل کیس تھا ڈاکٹر چیلین دستانہ ڈیوٹی پہ تھے انہوں نے پیشن کو دیکھا ہے فارمیسیس نے اس کے انجیکٹیبلز انجیکشن میں لگایاں دوا دیئے ہیں ڈرسنگ کرتے ہوئے ایک کلاس فور کرمچاری کا ویڈیو بائرل ہویا ہے سیپر کمچھوکیدار بچیا میں دو ہی کلاس فور ہیں ایک وارڈ بائ ہے اور ایک صفائی کرمچاری ہیں تو اس کی رات میں ڈیوٹی تھی لیکن یہ غلط ہے ڈرسنگ کا کام فارمسیسٹ یا سٹاپ نرز کا ہونا چاہیے اس اندر میں ہم لوگ فارمسیسٹ کا ایک ایڈویس انٹری دینے جا رہے ہیں اور ڈیوٹی ڈاکٹر جس کی ڈیوٹی تھی اس کو ایک کٹھوڑ چیتاب نہیں جاری کر رہے ہیں خبر دراصل انناو سے ہے اور ڈیوٹی سیم برجی شپاٹک نے اس کا سنگیان لیا ہے دراصل چپراسی جو ہے وہ مدیزوں کا علاج کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایک بڑا یہاں پر نقصان لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے سامدھوائک سواستکیندر بچیا جنپد انناو کا یہ پورا معاملہ ہے اور اس کے بعد یہ ٹویٹ دیکھئے جو برجی شپاٹک ڈیپٹی سیم انہوں نے ٹویٹ کرا اور سیم کو صاف طور پر نردیش دیئے کہ جو بھی اس میں لاپروائی ہوئی ہے اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں لگتاری کوشش کی جائے کہ آگے سے ایسی مریضوں کے ساتھ کھلوار نہ ہو اور ان لوگوں کو سکھ سکھ سزا دی جائے اس خبر کو لے کر محمد عباس ہمارے ساتھ انناو سے جڑ چکے محمد عباس سے کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے دراصل خبر آ رہی کہ چپراسی جو ہے وہ علاج کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی بلکل بتا دیں آپ سے کی ہے انناو کے بچھیا محمد عباس آپ کو آواز مل رہی ہے محمد عباس سے دوبارہ سمبر کرنے ہی کوشش کریں گے انناو کا معاملہ اور اس طرح کے معاملے لگتار کافی زیادہ دگدائی ہوتے ہیں جنپت انناو کے سی اچے بچھیا میں چطر شیرنی کرمچاری دوارہ علاج کرنے کا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے دراصل ڈیپٹی سی ایم نے بھی ٹوٹر ہینڈل سے ٹوٹ کر اس کی جانکاری دی اور انہوں نے سی ایموں کو سخت نردیش دیئے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی لاپروائی اس میں نہ بخشی جائے اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کو سزا دی جائے اور اس بات کو لے کر بھی ہدایت دی گئی ہے کہ آگے سے اس طرح کے معاملے نکل کر سامنے نہ آئیں اس کو لے کر بھی لگتار کوشش کی جانی چاہیے کیونکہ اس طرح کے اگر معاملے نکل کر سامنے آئیں گے تو لوگوں کی جان کے ساتھ یہ کھلوار ہوتا ہوا نظر آئے گا تصویریں دیکھیں آپ ان ناؤں کی ہیں جہاں پر چپراسی جو ہے وہ ڈاکٹر بننے ہوا ہے اور مریضوں کا علاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے خبر کو لے کر محمد عباس جو ہیں وہ ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جڑے چکے ہیں محمد عباس کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس درسل ڈپٹی شیہم برجیشت پاٹھیک نے بھی سنگیان لے لیا ہے اور جو بھی اس میں شامل ہیں ان کے خلاف کاروائیوں ایسی بات کہیے محمد عباس کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کے سامدھوائے ایک سواستے کے اندروں پر لاپروائیاں ہوتی رہی ہیں یا یہ پہلا معاملہ جنپد انہوں کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جی بلکل اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ سی ایسی پی میں اکثر انہوں پر کئی سی ایسی پی کا معاملے یہ سامنے آ چکے ہیں لگاتا لاپروائی سواستے کی سامنے آتی رہی ہے اور جس کو لے کر کے برجیشت پاٹنگ نے ابھی بیٹے دنوں بھی ایک ویڈیو وہاں لیا تھا جو ساتھ کی روشنی میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ویڈیو آ رہا تھا سامنے جس کو لے کر کے ان ناؤں میں اڈکٹی سی اپنے سنگیان لیا تھا اور اس کو جادشاہ مردنزیہ کا کاروائی کے لیے سی ایموں کو کہا گیا گیا تھا بلکل ابباس اگر بات کی جائے پرساشنک عدیقاریوں کا اس کے اوپر کیا کچھ کہنا ہے سواست ربھاک کے جو عالی عدیقاری ہیں ان کا اس کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے یہ عالی عدیقاریوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو پرانا بتایا گیا تھا مگر ان لوگ نے کہا کہ یہ گمبی روح سے جس کے چلتے وہاں آوارہ پرشو سے چکرا گیا تھا جو یہ بیکٹی تھا جس کا چلتی لے گا ہے تو اپتال میں موجود ایک چٹو پس رینی کے کمچاری وارہ محم بکتی کرنے ہالا ویڈیو جو سامنے ہوا تھا اسی کے بعد یہ ویڈیو وارہ لہوا ہے جس کو بیجیش پرانا نے ٹویٹ کر کے اس پہ کاروائی کے نردیج جاچ کلیے کہا ہے چلی بہت بہت شکریہ محمد عباس اس تمام جانکاری کے لیے باتچیت کرنے کے لیے ان ناؤں سے ہمارے سم وضاتا اور بتاتے نظر آئے کہ اس طرح سے ایک لاپروائی کا معاملہ نکل کر سامنے آیا اور اس کے بعد ڈیپٹی سیم ویڈیش پاٹھنگ نے بھی اس کا سنگیان لیا اور سخت سے سخت سزا ہو اور آگے اس طرح کی گھٹنا نہ گھٹی تو اس کے بھی آدیش دیئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نبنیوکت زلا ادھیاکش کمل جندہ نے کہا کہ پارٹی سنگٹھن کی مضبوطی کو لے کر بھوت اور شکتی کے اندر اس طرح پر بیٹھے کے کی جائیں گی اور اس میں لوگوں کو پارٹی کی ریتی اور نیتیوں سے افغت بھی کرایا جائے گا یہاں پترکاروں سے بارتا میں انہوں نے کہا کہ لگتار پارٹی کا نتطب آگے بڑھلا ہے اور انہوں نے پارٹی کی نتطب کا آبھار بھی ویقت کیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کرتب کا پالن نسٹھا اور ذمہ داری سے کریں گے اور ان کا کہنا تھے کہ پارٹی کے سب ہی کارے کرتاؤں کو سممان دیا جائے گا کمل کے منومیت کے بعد انہیں بدھائی دینے کا لگتار تاتا لگا اور انہوں نے کہا کہ زمینی اس طرح پر پارٹی کو اور مضبوط کیا جائے گا مجھ جیسے ایک سادارن کار کرتا گو مرٹی جن تھا پارٹی کے جو سب سے مہرتپون جلا ادھر سنگی میں طرح جلا دیکھ سنایا ہے دیکھ سنایا ہے کالا ڈنگی نگر پنچائت کے کرمچاری اور جن پرتنیدیوں کے ساتھ ملکہ سوچتہ مہا بھیان کا آئیوجن کیا گیا ہے مہا بھیان کالا ڈنگی مہا بھیان کالا ڈنگی آگے بڑھیں گے بات کریں گے نگر نگم رشکیش نگر نکاہ شتابدی سمہارو نو اور دس نیومبر کو دھوندام سے منایا جائے گا اور کاریکرم کی روپ ریکھا نگر نگم نے تیار بھی کر لیے نگر نگم کی میئر انیتا ممگئی کا ادعوہ ہے کہ شہر کو شتابدی سمہارو کے دوران دلہن کی طرح سندر اور بھبز طریقے سے سزایا جانا اس کو لے کر تمام بیپاریوں نے بھی اپنی سہمتی دے دی ہے اور اسی کے تحت بیپاری اپنے پرتستانوں کو سجائیں گے اور نو نیومبر کو استھاپنا دیوست کے دن نگر نکاہ شتابدی سمہارو کے پرتم دیوست پر میرہ تھان اور رسہ کشی سانسکرتک کاریکرم کے ساتھ شام کے وقت نگر نگم پریستر میں کے پریجنوں کو سممان کرنے کا کاریکرم بھی ہونا ہے بات کریں گے انہوں کی جہاں پر ڈینگو کا ڈنگ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو لے کر کافی دکھتے لوگوں کو ہوتی نظر آ رہی جسے اب تک کئی لوگوں کی جو ہے وہ ڈینگو کی پسٹی بھی ہو چکی ہے اور ڈینگو کے مریضوں کی لگتار بڑھتی سنگیہ سے صحت محکمیوں کا انتظام ڈھیلہ ثابت ہو رہا ہے سواست بھاگ کے سب دعوے لگتار فیل ہو رہے ہیں اور زلہ اسپتال میں ڈینگو بارڈ فل دکھائی دے رہا ہے اتنا ہی بڑھتے پر کوپ کے بابجود بھی پرائیویٹ اسپتالوں میں بھیڑ بڑھ گئی ہے اور ڈینگو سے زلے کی جنتہ کراتی ہوئی نظر آ رہی بابجود اس کے افسر انجان نظر دکھائی دیتے ہیں اور گاؤں سے لے کر شہر تک سفائی ویوستہ بلکل بے حال ہو چکی ہے موسمی بیماری کے پیر پسارنے کے بابجود بھی انٹی لارو اور کیٹ ناشک کا چھڑکاؤ نہیں کیا جا رہا ہے اور اب تک پنچائی چھتروں میں سفائی ویوستہ پوری طرح سے چرماراتی نظر آئی ہے اس سمیں جنپر میں کل ڈینگی کیسز ورش 2022 میں جنور سبی تک 100 کیسز ہیں اور اکٹوبر ماہ میں 77 کیسز نکلے ہوئے ہیں نومبر ماہ میں 130 ویزلٹ میں سے صرف ساتھ پوسٹی ہوئے ہیں جس سے لگ محمد عباس دینگو کا کہہ لگتار بڑھتا ہوئے نظر آ رہا ہے کیا کچھ ویوستہ ہیں سواز رحاق کی طرف سے پھر ساشن اکدی کاریوں کے طرف سے ان نومبر کی گئی ہیں جی بلکل آپ کو بتا دیں یہ ان نوم جہا پتال کا پورا معاملہ ہے جہا لگاتار دینگو کے پرکوب کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہاں پتال کے بیٹ پھل ہو چکے ہیں اور جہاں پک دینگو وال بنا تھا وہاں پہ بھی مریض پھل ہو چکے ہیں لگاتار یہ مریض دینگو کی کشتی ہو چکی ہے دینگو کے مریض کی لگاتار بھرکو پرکوب کی پھنکیا پھر مہکمے کا انتظام ناکافی تابید ہو رہا ہے جہاں یہ سمالے میں ناکام ہو رہے ہیں بلکل اب بات کی جائے دینگو کے ماملے کو لے کر جیسے جیسے موسم پریورتان ہوتا ہے ہر سال اس طرح کے معاملے نکل کر سامنے آتے ہیں دھراتل پر کیا پہلے سے کوئی تیاریاں نہیں کی گئی تھی سواس بھاک کی طرف سے کوئی ایسے پختہ انتظام نہیں کیے گئے تھے کہ اگر معاملے بڑھتے ہیں تو اس کو لے کر لگتار جو مریضوں کو صوبیتائیں ملنی چاہیے وہ ملتی نظر آئے جی بلکل آپ کو بتا رہے ہیں جو سرکار دوارہ جو انتظام کیے جاتے ہیں دینگل سے پچھاؤ کے لیے تو گاؤں سے لے کر شہر سکت بے حال ہے موسمی بیماریوں کے پیر پساننے کے بجائے بھی انٹی لاؤ اور کیٹ ناشا کی چھوکاؤں نہیں کرائے جو چل بیماریاں بہو رہی ہیں اور یہ سامنے آرہا ہے جی آباس یہ بھی کیا کوشش کی جا رہی ہے جو دور دراز کے گاؤں اور قصبے ہیں وہاں پر جاگرکتا پھیلائی جائے پانی کو ایک جگہ اکھٹا نہ دی جائے ساف سفائی کا خاصہ محمد عباس اس تمام جانکاری کے لیے محمد عباس ان ناؤ سے ہمارے سی ہوگی اسپتال میں دیگو کا کہہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور شہر میں سفائی بیوستہ ہیں جو ہیں دراصل وہ بے حال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ادھ بات سلطان پور کی کریں جہاں پر دیگو کے بڑھتے ماملوں کی سلطان پور میں سی ایمیس سلطان پور نے کہا کہ دیگو کے مریض گھبرائیں نہیں زلہ چکست سالہ میں دیگو کے مریضوں کے لیے بیڈ آرکشت ہیں اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چکست سالہ میں پلیٹ فارم کی بھرپور ویوستہ ضرورت میں اب تک ستابن ڈینگو کے مریضوں کی پسٹی ہو چکی ہے اور ساتھی زلہ اسپطال میں چودہ ڈینگو کے مریض بھرتی ہیں اور زلہ اسپطال میں تین بارڈ بنائے گئے جس کو لے کر گاؤں میں سواست بیبھاگ کی ٹیم لگتار کیمپ لگا کر ڈینگو کی جاچ کر رہی ہے اور لوگوں کو ڈینگو سے کس طرح سے بچانا ہے اور کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اس کو لے کر بھی دشا نردیش اور گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے تو وہیں پر خبر لکھنوں سے آ رہی ہے جہاں پر اتر پردیش میں ڈنڈا مار پولیس کا ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اور پولیس محلاؤں کے اوپر لاتھی برساتی ہوئی نظر آئی ماملے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محلائیں امبیٹکر پرتیما کے ویواد کو لے کر برود پردرشن کر رہی تھی اور دوران پولیس نے ان پر لاتھی چارج کر دیا اور یہ تظویریں آپ دیکھئے کس طرح سے پولیس لاتھی چارج کر رہی ہے اور لکھنو کی یہ قبر ہے لکھنو کی آپ تظویریں اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہا ہیں جہاں پر اتر پردیش پولیس ہے اور محلاؤں کو ہے یعنی کہ صاف طور پر تظویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محلاؤں کے ساتھ کی حرکت ہے وہ پولیس کر رہی ہے اور بے مار پیٹ کی گھڑنا کو انجام دیا گیا ہے اتر بات کریں گے ہمار پردیش میں سمپن ہونے جا رہا ہے بیدان سبح چناؤ دو ہزار بائیس کو شانتی پوروک سمپن کرانے کا ذمہ اس بار اتر پردیش کے ہوم گارڈ کو بھی مراد آب آب سے بھی بڑی سنکھیا میں ہوم گارڈ لگتار جا رہے ہیں اور اسی کو لے کر ہمار پردیش سرکار نے لے جانے کے لئے بسو کی ویوستائیں بھی کی ہیں ہمار پردیش کے مقمنطری یوگی آدیت نات بھارتی زندہ پارٹی کے لئے چناؤ پرچار بھی کر رہے ہیں اور منچوں پر دوسرے درو پر کڑا پر ہار کرنے میں لگے ہوئے تو بھائیں پر ات پردیش کے سو سے ادھک ہوم گارڈ بھی چناؤ آئیو کے آدیش پر شانتی پوروک چناؤ سمپن کرانے کے لئے لگے ہوئے ہیں اور ہوم گارڈ چندن سنگھ نے اس بارے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے سبھی جوان نسپکش چناؤ ڈیوٹی دینے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں جی بگت چناؤ کی بھات اس بار ہیمارچل پریجیس بیدھان سو نیرواچن میں ہمارے اتر پریجیس ہوم گارڈ بیبھاگ کے 1382 ہوم گارڈ جوانوں کو میں ویتنی کسٹ ڈیسٹرک کمانڈینڈس اور ہمارے ڈی آئی جی مہود ہمارے ڈیوزنل کمانڈینڈس آئیوان کے نیتر میں بھیجے جا رہے ہیں سویبر ٹوریرزم کو بڑاوہ دینی کے مقصد سے اتر پردیش کی سرکار تیزی سے آگے بڑھ لہی اور اسی کے تہت بیجنور میں بھی آمنگر ٹائگر ریزرو رینج کو پریجیس تور پر تیار کیا جا رہا ون بیبھاگ کے افسروں نے ساشن کو پرستاؤ بھی بھیج دیا ہے اور پندرہ سولہ نیویمبر کو پریجیس کے لیے آمنگر ٹائگر ریزرو رینج کو کھول دیا جائے 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 جنگلوں میں تیزی کے راستے لگتار بنای جا رہے ہیں اور ساڑھے نو سو ہیکٹر کے پھیلا آمنگر ٹائگر ریزرو رینج میں ہاتھیوں کے جنگل اور ٹائگر با ان جانبر پریٹک آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں اور سال دوہزار بارہ میں آمنگر ٹائگر ریزرو کو کاربور بفر کے طور پر عنومتی ملی تھی آمنگر ٹائگر ریزرو رینج میں جنگل میں سیر سپاٹا کھومنے والے پریٹکوں کے لیے فلال چھے جبسی کا بن ببھاگ کی طرف سے انتظام بھی کیا گیا ہے اور ساتھی گائیڈ کی بھی نیوکتی کی گئی بوجل پریٹک مناسب داموں میں جنگل کی آسانی سے سیر کر سکیں گے تو وہے پر جہاں ایک طرف سوبے کے مکھیہ یوگی آدھت سنات کسانوں کی سمسیہ کو لے آئے دن زلہ پرساشن کو دشا نردیش دیتے رہتے ہیں اور انہ جانوروں پر بھی روک لگائی جائے اور وہیں پر زلہ پر جانوروں جی کی ستری سرکار کو دھومل کرنے کا کوئی بھی کور کسر نہیں چھوڑتا ہے ایسا ہی حال جانوروں کو لے پریاد کی اور کہا کہ ابھی چالیس پرتیشت فصل نسٹ ہو چکی ہے اگر ابھی بھی انہ جانوروں کی ویوستہ نہیں کی گئی تو وہ پورے فصل کو نسٹ کر دیں گے اور کسان بھکمری کی کگار پر پہنچ جائے گا اور کسانوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پر ساشن اور ساشن نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم بھی سب کسان روڈ جام کریں گے اور ایک بڑا آندھولن کرنے پر مجبور ہوں گے ساشن چانہ ابھی تک آپ نے کسی عدھکاری سنگیان میں دیا پہلا ہم ساتھ مجبور ساشن پر دان دی ہم آپ کسی جائیں 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 ہم سب گو گو کٹھا ہوئیے ہیں انا جان اور ہم خیت کو ابھی تک میں 40 پر سن کر چکے ران جی سے ہم نے کئی بار ریکویشٹ کیا ان کا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ ہم بے وستہ ہوگی تب ہم ان کو بند کریں ہم پاس کوئی بے وستہ نہیں ہے ساسن پر ساسن سے ہم اور سائبر ٹھگی کے معاملے کو لے کر جالاؤن پولیس نے لوگوں سے بشیش اپیل کی ہے اور پولیس نے عام جنتہ سے اوٹی پی اور پن شیئر نہ کرنے کی اپیل کی ہے آپ کو بتائیں کہ سائبر سیل کے نیریکشن کے دوران اے ایس پی آسم چودری نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو سائبر کرائم سے افغط کروائے جائے جالاؤن میں معمولی کحاسونی کو لے کر کلیوگی بھائی نے اپنے ہی سگے بھائی کی نروم ہتیا کر دی ہے اور بیواد پستینی مکان کے نرمان میں نکلی نالی کو لے کر ہوا اس کے بعد بھائی نے اپنے ہی بھائی کی ہتیا کر دی اور معمولی کو لے کر پولیس نے آروپی بھائی سہیت پانچ آروپیوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور پولیس آگے کی جاج پرطال کر رہی ہے ادھر جالاؤن میں زلہ پرساشن نے سیکڑو دکانوں کو سیز کر دیا ہے اور اس کے بعد گستائے دکاندار دھنے پر بیٹھ گئے دکانداروں کا یہ آروپ ہے کہ زلہ پرساشن نے مال بنانے والی کسی کمپنی سے سٹارٹ گارٹ کر رہی ہے خبر گازی پر سے آ رہی ہے جہاں پر پولیس بیریکیٹنگ لگتار چیکنگ کر رہی ہے اور دوران دو بائیک سبار بدماش پولیس سے ٹیم پر ہوا ہے جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے نگت تھے فلال دوسرے بدماش کی بھی تلاش پولیس کر رہی ہے خبر سیتا پور سے آ رہی ہے سیتا پور کے لال کپڑا کوٹی کے پاس دکانداروں نے کافی سالوں سے اتھ کر رکھا تھا اور اس کی جانکاری پرساشن کو ملتے ہی پرساشن نے کچھ دن پہلے ہی اتھ کرمڑ ہٹانے کا نوٹیس سے بھی دیا تھا لیکن اتھ کرمڑ دکانداروں نے اس کو انگفرہ کر دیا اور اس کے بعد زلہ پرساشن نے ایکشن لیتے ہوئے بلڈوزر چلانا شروع کر دیا اسے بیچ لوگوں نے ناراضگی جتاتے ہوئے پورو نگر پالی کا چیئر مین آشیش مشرا سے اس کی شکایت بھی کی اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے نوک جھوک کی سنیتیا بن گئے فرال اتھ کرمڑ کا کام روک دیا گیا ہے اور موقع پر موجود سٹی مجسٹیٹ امرتہ سنگھ نے خبر مضفر نگر سے ہے جہاں پر بھوپت ہانا چھتر کے گاؤں حاجی پورا کے جنگلوں میں ایک نوالی کی یفتی کا شب برامد ہونے سے چھتر میں سنسنی پھیل گئی ہے اور یہ بتایا جو رہا ہے کہ شنیبار سے لا پتہ چل رہی تھی موقع پر پہنچی پولیس نے نوالی کی یفتی کے شب کا پنچ رامہ بھر کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے چل فلال اس بلٹے میں اتنائی تاہیت خبروں کے لیے آپ لگاتار بنے رہے نیوز ورل انڈیا کے ساتھ